ہلو اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں بالکل ٹھیک ٹاک جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کے لئے ڈیلی بلوگنگ کر رہی ہوں جس میں بہت محنت لگتی ہے اور آئی ہوپ آپ کو میرے یہ ایف ایس نظر آ رہے ہوں گے اور آپ کو یہ پسند آ رہا ہوگا میری ڈیلی بلوگنگ اچھا جی تو آج ہم آئے ہیں ہیرہ بیچ ہیرہ بیچ شارجہ میں ہے شارجہ اور اجمان کے بیچ میں لیکن موسلی شارجہ میں آتا ہے بس اس سے تھوڑا آگے جا کے اجمان سٹارٹ ہوتا ہے بہت نزدیک ہے شارجہ اور اجمان بالکل آئی تینک فائیو ٹیل منٹس کا راستہ ہے تو یہ ہیرہ بیچ ہے یہاں پہ یہ بیچ کے ساتھ یہ جگہ بنی ہوئی ہے لیکن اس کو ہیرہ بیچ کے اندر ہی ہے تو اس کو یہی کہا جاتا ہے اس میں یہ ایک سائٹ پہ سارے جھولے لگے ہوئے ہیں جو آپ کو مطلب پیمنٹ کر کے آپ کو ان کی ٹکٹس لینی ہے اچھا جی اب یہ ہے بیچ مارکٹ بیچ مارکٹ میں آپ کو بہت سستی چیزیں ملتی ہیں لیکن میں شوق تھی لیکن یہ بیگز اتنے پیارے تھے اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو بہت پیارے پیارے ہن بیگز ہیں اب یہ شوز دیکھیں بلکل نئے تھے 50 درہمز کے یہ والی شوز تھے اور سب کی اراؤن 50 سے 50 تک پرائز تھی شوز میں لیکن بس سائزز کا ایشو تھا کہ ایک ایک پیر تھا جیسے کہ لنڈا بازار نہیں ہوتا لیکن یہ نئے تھے یہ پرانے نہیں تھے اور یہ بچوں کے اس میں یہ تھا کہ جو پیسز جو بڑے برینڈ سے سارے بڑے برینڈز تھے ان کی جو لاس لاس پیسز رہ جاتے تھے تو وہ ان کو بیجتے تھے تو یہ دیکھیں اب یہ پرانے یہ سعودی ریال تھا ایس آر تو ڈیفرن پرائزز تھے مطلب یہاں پہ درہم مینشن ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں پہ سعودی ریال لیکھا تھا تو کچھ کنفیوجن سے تھی میں نے مجھ اتنا بسن میں سے میں نے تو جس دکھا دیا آپ سب کو کہ یہ یہاں پہ یہ یہ آبیلیبل ہے لیکن اس کا یہ تھا کہ یہ وہ آخری آخری پریسز جو برینڈز میں رہ جاتے ہیں تو وہ یہ لوگ سیل کر رہے تھے سے 30 35 40 درہمز تک تو کافی زیادہ ویرائیٹی تھی بچوں کی بہت ویرائیٹی تھی لیڈیز کے جو ڈریسز ہیں یہاں پہ بہت ویرائیٹی تھی بیکس کی بہت زبردست ویرائیٹی تھی شرٹ اور پھر جنز کے بھی ویرائیٹی تھی آپ کو ہر قسم کا یہاں پہ مل رہا تھا مجھے بہت پسند آیا جینس تھے یہاں پہ ایون کاسمیٹکس بھی پڑے تھے اوکی یہ میں باہر آگئی تھی تو باہر یہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے سٹالز تھے اور یہ اتنے مزے کے سٹالز ہوتے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں مطلب یہاں پہ بہت اچھی چیزیں ملتی ہیں یہاں پہ میں آنکھیں میں کہاں کبھی روک نہیں پاتی اب آئیاز پہلے تو آبایا جہاں پہ بہت زبردست ملتے ہیں کھانے پینے کا سامان بھی ملتا ہے جو کہ مجھے بلکل نہیں پسند لیکن شاپنگ مجھے یہاں پہ پسند ہم نے ایک دفعہ یہاں سے ایک جوس لیا تھا جو میں آج تک رگرٹ کر لیا بہت بیکار جوس تھا وہ میں کبھی بھی پھر سے پی ہوں گی یہاں پہ ٹوئیز ہے بچوں کے کپڑے ہیں بڑوں کے کپڑے ہیں اب یہ میں ایک آبایا شاپ میں آئی ہوں یہاں سارے آبایا فورٹی درہمز کہتے ہیں لیٹرلی فورٹی درہمز اور بہت زیادہ ویرائیٹی اور بہت پیارے پیارے ڈیزائنز میں آپ کو کچھ آبایاز دکھاؤں گی آگے یہ آپ دیکھ لیں یہ ایک ڈبل لیڈ آبایا ہے نیچے اندر شرٹ ہے لانگ اور اس کے ہاف سلیوز ہے بلکل اور یہ اوپر سے آبایا گاؤن سا ہے یہ بہت آج کل چل رہے ہیں یہ اتنی ویرائیٹی تھی کہ میں چوز نہیں کر پا رہی تھی کہ میں کون سا دکھا ہوں سارے پیارے تھے یہ بس میرا ہاتھ آگیا تھا تو بس میں نے نکال لیا ایک ہاتھ سے کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے یہ مجھے بہت پیارا لگا اندر بیج لانگ شرٹ تھی اور اوپر بلک گاؤن یہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا یہاں سے باہر آگئی یہاں سایٹ پہ بیچ آگیا ہے تو اس بیچ پہ ہم سردیوں میں روزانہ آتے تھے بہت زیادہ جگہ ہے چائے بنا کے آ جاتے تھے بس چٹائی لگا دیو بیٹ گئو اچھا جی اب باپسی کا ٹائم ہو گیا ہے یہاں پہ کافی زیادہ پارکنگ ہے بہت زیادہ گھاڑیاں بھی ہو تو بھی یہاں پہ آ جاتی ہے اب باپسی گھر جانے کا تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو پلیس لائک کر دیا کریں میری چانل پہ آپ نیو ہے تو پلیس سبسکرائب بھی کر دیں اللہ حافظ بائی بائی موسیقی amount گ گ